پارٹ 3 کے سٹارٹنگ میں یویو وہاں سے جا رہی تھی کہ اس سے موجی کے ساتھ نہیں جانا ہے موجی اسے جبرجیسٹی اٹھا کر کے اپنے کار میں لے جا کر کے بیٹھا رہی تا ہے وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والا تو تھا نہیں وہ پوچھتا ہے بولو کہاں چھوڑوں میں تمہیں تو یویو بولتی ہے آفیس ہوتا تو موجی ابھی کام کرنا ہے تو پھر وہ اسے آفیس لے جا کر کے چھوڑتا ہے موجی وہاں سے واپس باہر میں جاتا ہے اور بچارہ یویو کے خیالوں میں ہی ک ہویا تھا وہاں پہ جتنے بارٹینڈر تھے خاص کر کے یہ میسہ جو کہ وہاں سے فیمیر بارٹینڈر اور موجی کی فرینڈ میں تھی اسے تو صاف پتہ ہی چل رہا تھے کہ موجی کو اب یویو سے پیار ہونے لگا ہے یویو آفیس میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اس کی سیکریٹری سے کال کر کے بتاتی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ریئے سٹرکچرنگ ہونے والا ہے اور بہت سارے لوگوں کو جوب پہ نکالا جائے گا اگلے دن جب وہ اپنے باس سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو موجی کو وہاں پہ دیکھ کر کے سمجھ جاتی ہے کہ یہ ریسٹرکچرنگ والا آئیڈیا اسی کا ہوگا وہ اپنے باس سے کہتی ہے کہ بھلے ہی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا پرفارمنس ابھی کم ہے دوسری ڈپارٹمنٹ کے کمپیر میں لیکن جب یہ کمپنی بنی تھی تب وہ لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا موجی اسے کٹ ٹو کٹ بولتا ہے کہ ایموزن سے بزنس نہیں چلتا اگر پرفارمنس ڈاؤن ہو رہا ہے تو جو کام نہیں کر رہے انہیں جوب سے ن نکال دیا جائے گا یو یو نے سمجھاتی ہے کہ تم لوگ اپنے کام پر فوکس کرو ہم لوگ یہ پرابلم کو سولیشن نکال لیں گے رات میں یو یو کام کر رہی تھی تو اس کا فیونسے سے کال کرتا ہے اسے بولتا ہے کہ مجھے پتا چلا کہ تمہاری کمپنی کا ریسٹرکچنگ ہو رہا ہے یہی ٹائم ہے تو جوب چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹائم ساتھ میں سپینڈ کرنی کے لیے ملے گا لیکن یو یو اس چیز کے لیے ریڈی نہیں تھی اب وہ جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلا تو اپنا ویلین والا چال چلتا ہے وہ یو یو کے نام سے ہی اسی کے کمپنی پر کیس فائل کرواتا ہے کہ وہ لوگ جب ارزتی ایمپلوئیس کو نکال رہے ہیں یو یو موجی سے ملنے کے لیے جاتی ہے تاکہ اسے کنونس کر سکے لیکن موجی اسے بولتا ہے کہ میں ابھی بیزی ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے تم سے بات کرنے کے لیے یو یو کہتی ہے ٹھیک ہے تو میں تمہارا ویٹ کرتی ہوں تم اپنی میٹنگ کمپلیٹ کر کے آج آنا اور وہ ن پیچھے بیٹ کرنے لگتی ہے موجی کافی دیر تک میٹنگ کرتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے کہ وہ کافی دیر سے بیٹھی ہے نہیں سارے تو اسے بھی بڑا لگنے لگتا ہے تو اسے جاتا ہے بات کرنے کے لیے یو یو اپنے ایمپلوئیس کا سارا چیفمنٹ دکھا کر اسے کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے موجی اسے بولتا ہے دیکھو ایموسن سے بزنس نہیں چلتا ہے تمہارے تیم میں جو بھی لوگ صحیح تکام نہیں کرے تمہیں نکال دو اور یہی بزنس میں سکسیس کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے جب اس کا بات یہاں پر نہیں بنتا ہے تو پھر وہ اپنے بوس سے جاتی ہے بات کرنے کے لیے اسے کنونس کرنے کے لیے وہ اپنے بوس کو بولتی ہے کہ بس مجھے ایک اپ لیمیٹر ٹائن بے دیجئے اور اتنے دنوں میں میں اپنی ٹیم کا پرویمنٹ 30% تک انکریز کر کے دکھاؤں گے اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میں اپنا جوب چھوڑ دوں گے تو اس بات پر اس کا بوس بھی ریڈی ہو جاتا ہے اگلی مارننگ وہ خوشی خوشی جات ہے اپنے امپلوئیس کو بتانے کے لیے تو اسے پتا چلتا ہے کہ موچی نے انہیں ایک اور موقع دیا ہے تین وینے کا سمیت دیکھ کر کے وہ انہیں اپنا پرفارمنس انکریز کرنے کے لیے بولا ہے وہ فیلحال اسے کچھ پولتی نہیں ہے موچی جب آتا ہے تو وہ اسے تھانکس پولتی ہے اور بولتی ہے کہ بھردلے میں وہ اسے ساتھ میں لنچ کرانے کے لیے لے کے جائے گی موچی ہمیشتہ کی طرح سروع میں بھاؤ مارتا ہے نہیں نہیں میں تو ورکو ہولی خونا مجھے تو لوگوں کی ایموشن کا فرق ہی نہیں پڑتا ہے نا آگلے سین میں فینکسی جو ہے جو اسے ملنے کے لیے اس کے آفیس گئی ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ لڑکی کے ڈریجڈاب میں فیمل موڈل بنا ہوا تھا پہلے تو وہ بہت ہی ہے اور پھر بولتی ہے کہ میں تو تمہیں ڈینر کرانے کے لیے لے کے آئے تھے لیکن اگر تم بیزی ہو تو کوئی بات نہیں وہ بولتے تم دو منٹ رکھو میں دو منٹ میں آتا ہوں بس ہمیشتہ کی طرح ہر لوگوں کے گروپ میں ایک ایسا لانڈا ضرور ہوتا ہے جو کہ جنم سے ہی سنگل ہوتا ہے لیکن ریلیشن سے پولے گھان ایسے دیتا ہے جیسے کہ اس میں ڈگری لے کر کے بیٹھا ہے تو وہیں پر یہ کیوٹی پائز ہویا لڑکا جو بے کوئی ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے نا کہ فینک جی تم پر فیدہ ہے ایک کام کرو نا تم کچھ کچھ چیزیں نوٹیس کرو اگر وہ چیز سچ میں ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب کنفرم ہے کہ وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہیں وہ اسے کچھ کچھ tips دیتا ہے ادھر جو ہے موزی گیا ہوتا ہے لنچ کرنے کے لیے یویو کے ساتھ وہ بولتی ہے کہ جلدی سے سوف کرنے کے لیے مجھے اسے کہتا ہے کچھ جادہ ہی جلدی میں ہو یویو کہتی ہے بھائی تمہارا ٹائم اتنے بیزی ہے تم میرے پاس سمیں نہیں رہتا ہے تو مجھے تمہارے وقت کی قدر کرنی شاہی ہے نا مجھے اسے کمنٹ کرتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا تھانک اتنا بھی تھانک فول ہے یویو کہتی ہے تم نے بھی مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے مج مجھے بھی پتا ہے کہ تم نے کیوں اللہ گیا تم نے پہلے ہی پرو این کونز دیکھ لیا ہے اگر تین مہینے میں ہمارا 30% انکریز ہو جاتا ہے تو تمہارا فائدہ ہی ہے اور نہیں تو میرے جو آپ چھوڑنے کے وجہ سے تمہارا کوئی لاؤس نہیں ہے میں بہت اچھے سمجھتی ہوں تمہیں فائنگ زی اور جووے دونوں دینہ کرنے کے لئے گیا ہوتے ہیں جووے تو پورا مست مست ریڈی ہو کر کے گیا تھا کہ آج تو وہ فائنگ زی کو اپنے من کی بات کہیں دیکھا اور جووے جو جو چیز نوٹیس کرنے کے لئے گیا تھا کسمت سے وہ سب چیز ان دونوں کے بیچ ہوتی جا رہی تھی جووے تو کنفرم ہی ہو گیا تھا کہ فائنگ زی بھی اس پر فیدا ہے لیکن ابھی بھی اسے ہمت نہیں ہو رہا تھا اسے پروپوس کرنے کا موسی اور یویو بھی دینہ کر کے باہر نکلت ہیں تو موجو اسے ڈرائیو کرنے کے لئے بولتا ہے راستے میں موجی اپنا مست سو رہا تھا اور یویو پہلے کی بتائے ہوئے مومنٹس کو یاد کر کے اسے تاری جا رہی تھی جب کافی دھرپ اسے تار لیتی ہے تو موجو اسے کمنٹ کرتا ہے کہ اب تم نے اگر مجھے جی بھر کے تار لیا ہوگا تو تھوڑا سا سیدھے بھی دیکھ کر کے گاڑی چلا لو یویو بولتی ہے کہ میں پیچھے سے جو کار آریا ہے بچ اسے دیکھتی تھی اب اسے اپنا سیل فریسپیکٹ بھی تو بچانا تھا کیا ہی بولتی اگلی دن یویو آفیس آتی تو اسے پتھا چلتا ہے کہ موجی کے وجہ سے ان کے نئے پروگرام کا ٹریلر کو زیادہ ہی فیموس ہوا ہے وہ لوگ اسے تھانکس بہونے کا پلان کر رہے تھے لیکن یویو ابھی تو منہ کر دیتی ہے تھوڑی دیر بعد یویو کو فیانسے اسے کال کر کے بے بولتا ہے کہ اس نے ریسپشن پر اس کے لیے ہیری کراب بھیجا ہے تو جا کر کے لے لینے کے لیے اس کی فیانسے کے ساتھ کام کرنے والا بڑا اس کا ب� بہو تم تو بہت ہی اچھے بورفنڈ ہو اتنا بیزی ہونے کے بعد بھی تم اس کا اتنا خیال رکھ رہے ہو جب یویو جا کر گفت رسیب کر دے تو بہت سارے گفت تھا اس کی سیکریٹر سے ایڈوائز کرتی ہے کہ موجی نے اتنا ہلپ کیا ہے تو کیوں نہیں ایک پیکٹ تو موسی بھی دے دیتی ہو کچھ سوچنے کے بعد یویو اسے بھی ایک گفت دینے کے لیے جاتی ہے اور ایدھر جو لنسی ہوتی ہے وہ دوسرے کامپنی کا ریپریزنٹیوٹی بن کر کے موجی سے میٹنگ کر کرنے کے لیے آتی ہے لیکن وہ اس پر لائن مارے جاری تھی مجھے اس سے گصہ آتا ہے ہر ورن کرتا ہے کہ میں نے کہا تھا تمہیں پیسلی بار کہ یہ سب ڈراما مت کیا کرو اب لنسی کا اور گصہ آنے لگتا ہے وہ کہتی ہے تمہارا یویو کا کچھ چل رہا ہے کیا مجھے اسے کوئی جواب نہیں دیتا ہے یویو نیچے ریسپسن پر اس کا ویٹ کر رہی تھی تو وہ جاتا ہے گفت لینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے لنسی بھی گئی ہوتی ہے جب وہ یویو کے ہ دیکھتا ہے تو وہ منا کر دیتا ہے کہ نہیں میں یہ گفت نہیں لے سکتا ہوں لنسی تو پورا خوش ہونے لگتی ہے اسے تو لگتا ہے کہ یویو کا انسلٹ ہو گیا ایتھر یویو کا فیون سے اپنے اور ایمپلوئی کے ساتھ بات کر رہا تھا اور ان کی بات سے ہمیں یہ بات چلتا ہے کہ اس کے فیون سے کوئی پیار بیار نہیں ہے وہ اتنے سال سے اس کے ساتھ اس لیے ہے کہ بس وہ اسے اپنے طریقے سے ڈھال رہا ہے وہ اس کا سارا بات مانتی ہے اس کے طریقے سے رہتی ہے اسے لیے بس وہ اس کے ساتھ ہے اور وہ ایک پوفیٹ کینڈی ریٹ ہے اس کے ساتھ سانی کرنے کے لیے مجھے لگا ہی تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے یویو وہاں اپس واپس لوٹ آتی ہے مو جی تھوڑی دیت بات جب اس سے ملتا ہے تو اسے کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا لیکن یویو اتنا گصہ تھی کہ اس کا کوئی بات ہی نہیں سنتی ہے یویو بس اس سے اتنا پوچھتی ہے کہ تمہیں ہیری کریپ سے الرجی ہے کیا مو جی کہتا ہے نہیں تو یویو کہتی ہے اس کا مطلب کہ تم لنسی کے سامنے میرا انسلٹ کرنا چاہتے تھے یہ کہا کہ وہ جانے لگتی ہے تو مو جی اس کا ہاتھ کھیشتے ہوئے سٹور روم میں لے کے جاتا ہے یویو اور زیادہ گصہ جاتی ہے مو جی اسے ایکسپلین کرنے کا کوسس کرتا ہے لیکن وہ گصہ کے وہاں سے جانے لگتی ہے اور گلتی سے اس کا ڈریس فر جاتا ہے مو جی اپنا جیکٹ اسے پہناتا ہے اور بولتا ہے کہ ایکشل میں یہ ڈس میری موم بنایا کرتی تھی اور ان کے ڈیٹ کے بعد میں نے یہ ڈس کھایا ہی نہیں یویو کو اپسوس ہونے لگتا ہے وہ اسے پورا ساری وری بولتی ہے یویو کا فیانسے مو جی کی کمپنی میں آیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی ڈیل سائن کرنے کے لیے لیکن جو وہ آفر دے رہا تھا وہ اس کے حساب سے پرائس بہت زیادہ تھا مو جی بولتا ہے پرائس کم کرنے کے لیے تو اس کا فیانسے اس بات پر ریڈی ہو جاتا ہے ادھر جو یو یو ہوتی ہے کل والا مو جی کا کوٹ لوٹانے کے لیے آتی ہے راستے میں وہ اپنے فیانسے سے ملتی ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو بیچ میں مو جی آ جاتا ہے اور بولتا ہے اچھا ایربیٹائزمنٹ والے میٹر میں مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہو وہ جھوٹ بول کر کے میٹر سمحال لیتا ہے اس کا فیانسے اس کے موم کے طرف سے بنایا ہوا سوپ دے کر کے جب جاتا ہے تو اس کے چاہتے ہی مو جی اپنے کار سے آ جاتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے وہ اسے بولتا ہے تمہارے سکل پر ہمیسے یہ گلٹی والا ایموشن کیوں رہتا ہے یو یو کہتی ہے میں بس نہیں چاہتی کہ تم ہم دونوں کے بیچ میں پرابلم کریٹ کرو تو مو جی اسے کمنٹ کرتا ہے اچھا تو مطلب کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم دونوں کے ریلیشن میں پرابلم کریٹ کر سکتا ہوں یو یو بینہ کچھ بولے وہاں سے چلی جاتی ہے اگلی مارننگ جو جوہی ہوتا ہے وہ فینکسی کو اس کے سٹیٹسز کا بہت سارا فوٹوس کا لیکٹ کر کے ایک فوٹ آل بم بنایا تھا وہ جاتا ہے اسے دکھانے کے لیے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تو بلائن ڈیٹ پر جا رہی ہے بیچارے کا تو دل ہی ٹوٹ جاتا ہے یو یو کو بہت سی جاکر کہ بتاتا ہے کہ اس کے فیون سے نے اس کے کمپنی پر کیس کر دیا اور بولتا ہے جاکر کہ اسے بات کرنے کے لیے یو یو گستے مجھاتی اسے بات کرنے کے لیے اور بولتی ہے کہ یہ ڈیسیزن لینے سے پہلے تم نے مجھ سے ایک بار بھی ڈسکس کرنے کے لیے بھی نہیں سوچا اس کا فیون سے بیزی ہونے کا بہانہ بناتا ہے کہ میں اکشلی اتنا بیزی تھا کہ میں تمہیں یہ بتانا ہی بھول گیا لیکن میں نے تمہاری بھلائی کیلئے کیا ہے یو یو کا یہ چیز اس کا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن وہ کچھ خاص بولتی نہیں ہے وہ واپس اپنے آفیس میں آتی ہے تو اس کے ٹیم میٹس جو ہے موجی کے سارے پکچر سیلیکٹ کر رہے تھے پورٹ فولیو وغیرہ کچھ بنانے کے لیے تاکہ وہ اپنے پروگرام میں اسے لانچ کر سکے بولوں اسے کہتے ہیں کہ لائف آنے کے لیے ایک بار موجی کو تو منالو تو اس سے ہمارا پروگرام اور بھی زیادہ فیموس ہو جائے گا یو یو جب اس کے آفیس جاتی ہے تو آفیس میں وہ تھا نہیں اس کے مینجر سے پوچھتی ہے تو اس کا مینجر بتاتا نہیں ہے کہ کہاں ہے لیکن وہ کیسے نہ کیسے دماغ لگا کر کہ پتہ کری لیتی ہے کہ ابھی وہ سویمنگ کر رہا ہوگا اور وہاں چلی جاتی ہے اس سے ملنے کے لیے وہ وہاں پہ اسے کنونس کرنے کی کوسس کرنے لگتی ہے کہ لائف ٹیلیکاسٹ میں آز آنے کے لیے لیکن اے جو جوال شروعات میں تو موجی بھائی سب بھاو ہی ماریں گے تو بھاو ہی مارتے ہیں کنونس کرنے کے چکر میں گلتی سے یو یو بھائی پر سویمنگ پول میں گر جاتی ہے اب بھائی ہیرو کو تو بچانا ہی پڑے گا تاہا ہمارا موجی بھائی سب جا کر کے بتاتا ہے لیکن اس کے ساتھ لائف روڈکاسٹ میں آنے کے لیے وہ ریڈی نہیں ہوا تھا تھوڑا سا رومانٹک سینس پارٹ کا آپ لوگ بھی انجوائے کر لو اور میوزک دینے ہی چکتے ورنہ کوپی رائٹ آ جائے گا یہاں سے سین آگے بڑھتا ہے اور جو فینگزی ہوتی ہے وہ بلائنڈ ڈیٹ پر گئی ہوتی ہے اور جو بھائی کو رہا تو جاتا نہیں ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے فیلحال وہ جس بندے کے ساتھ ڈیٹ پر آئی ہوئی تھی وہ ایک نمبر کا ٹھائر کی تھا وہ اسے کہتا ہے تم تو سادھی صدا ہو زیادہ پیور بننے کا نا ناٹک مت کرو اور وہ اسے پریشان کرنے لگتا ہے جو بھی بھائی صاحب ہیرو بنتے ہوئے آتے ہیں اور خود ہی مار کھا جاتے ہیں اب فینگزی جا کر کے گھر اسے لے جا کر اس کا فالسٹائٹ کر رہی تھی جو بھی اسے کہتا ہے کہ تم سمارٹ ہو بیوڈیفول ہو تم خود پیسے کماتی ہو لیکن تم کیوں کرتے رہتی ہو فینگزی کہتی ہے کہ جب میرا ڈائیووٹس ہوا تو اس کے بعد مجھے سادھی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن جو میرا ایکس ہسپنڈ ہے وہ کسی ہر لڑکی کے ساتھ سادھی کر رہا ہے بس اسے لیے مجھے بھی کسی ایک مصد بندے کے ساتھ سادھی کرنا ہے یو یو اپنے آفیس کے اپوزٹ والے بیلڈنگ میں ایڈوٹائزمنٹ دیکھنے کے لیے وجہ سے یو یو کا فون بھی بند ہو جاتا ہے اچانک سے بیلڈنگ میں پاور کٹ ہو جاتا ہے موچی یو یو کو کال کرتا ہے لیکن اس کا فون تو بند آ رہا تھا وہ دوڑتے ہوئی چھت پر جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ وہ ٹھیک ہے نا یو یو اسے پوزٹی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو وہ بہانہ کر دیتا ہے کہ میں تو ایڈوٹائزمنٹ دیکھنے کے لیے آئے تھا جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پیر میں موچ لگا ہے تو وہ اس کا پیر چیک کرنے لگتا ہے کہ زیادہ چھوٹ تو نہیں لگا ہے وہ اسے بولتا ہے کہ زیادہ چھوٹ نہیں لگا ہے بس جا کر کے آئیسنگ کر لینا گھر پہ ادھر اس کا فیون سے بیبلڈی کے نیچے پہنچتا ہے وہاں اسے پتا چلتا ہے کہ پاور کٹ کے وجہ سے کوئی بھی لفٹ بغیرہ نہیں چل رہا ہے تو وہ نیچے ہی ویٹ کرنے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد دونوں نیچے لوٹتے ہیں راستے میں مجھ اسے کہتا ہے کہ میں لائیو بڑکاسٹنگ میں آنے کے لیے ریڈی ہوں یہ پورا خوش ہو جاتی ہے دونوں ریسپشن پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اس کے فیرم سے کو دیکھتے ہیں اب اس کے فیرم سے کو ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر کہ ڈاؤڈ تو ہو ہی رہا تھا وہ کس طریقے سے بیہیف کرے گا اور یہ ساری باتیں جانیں گے ہم لوگ اس ڈراما کے نیکس پارٹ میں تھانکس پور واشنگ